سب سے پہلے ہم آئیں گے اپنے پکسل لیب میں اور یہاں سے کریں گے ہمارا ٹیکس تو سب سے پہلے ہم نے پکسل لیب اپن کر لیا اب یہاں سے جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہمارا اس والا لاشٹ والا اپسن ہے یہاں پر جائیں گے ایمیج سائج ہمارا جو ہے رکھنا ہے ہم کو یوٹیوب تھامنیل کا اور اس کو کر دیں گے اوکے اس کے بعد میں ہم جائیں گے پھر سے اے والے سائن میں اور یہاں سے ایڈیٹ کریں گے ہمارے ٹیکس کو تو جو ہمیں لکھنا ہے وہ ہم لکھ دیں گے تو میں لکھ دیتا ہوں اب اس کا جو ہے ہم کیپٹل لیٹر سیلک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیکس آگیا اس کے بعد میں ہم جائیں گے ہمارے فونٹ تو فونٹ ہم کو سیلک کرنا ہے تو ہم جو ہے فونٹ لے لیتے ہیں میم فونٹ سوگیت یہاں پر ہمارا فونٹ آگیا ہے اب یہاں سے جو ہے ہم تھوڑا سا ہمارے لیٹر کو جو ہے تھوڑا سا سٹریچ کریں گے اس طرح سے اور اس کا جو سائز ہے اس کو بھی ہم تھوڑا انکریز کریں گے تھوڑا سائز بڑا رکھیں گے تو سائز بھی ہم کو زیادہ بڑا نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں اس کا جو پوزیشن ہے اس کو ہم سینٹر میں رکھ دیتے ہیں تو یہاں سے تک ہمارا کام ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے سٹوک پہ اور سٹوک ہم کو انیویل کر دینا ہے سٹوک بھی ہم کو زیادہ نہیں رکھنا ہے ایٹھنگ دو اتنا سٹوک کافی ہے تو یہاں پر ہمارا جو ہے ٹکس کا کام ابھی تک کمپلیٹ ہے اب ہم کو جو ہے لاشٹ والے آپسن میں جانا ہے اس کا جو بیگرانڈ ہے اس کو ہم کو ٹرانسپرینٹ رکھنا ہے اور اس سے پہلے ٹرانسپرینٹ کرنے سے پہلے پھر سے ہم ہمارے اے والے سائن میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا جو ٹکس ہے اس ہم کو ٹیکچٹر دینا ہے تو یہاں ٹیکچٹر کو جو ہے ہم ٹیکچٹر میں جو ہم لے لے رہے ہیں تو اس کا جو لنک ہے آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ کوئی بھی جو ہے رشتی ٹیکچٹر جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا تو یہ کرسٹی ٹیکچٹر ہے اس کو میں لے لیتا ہوں اور اس کو ہم اپنے حساب سے جو ٹیکچٹر کا تھوڑا جو بھی ہمارے حساب سے جو بھی سیٹنگ رکھنا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ٹیکچٹر بھی آ گیا ہے اب اس کو جو ہے ہم کو سیپ کر دینا ہے تو سیر والے اوپسن میں کلک کریں گے اور یہاں سے سیپ ٹو گیلری میں کر دیں گے سو گھر یہاں پر ہمارا جو پہلا جو ایمیز ہے وہ سیپ ہو گیا ہے اس کے بعد میں ہم بیک کریں گے تو ہمارا جو ٹیکچٹر ہو گائب ہو گیا ہے اب ہمارا جو ٹیکس ہے وہ وائٹ کلر میں ہے اب یہاں سے ہم پلس والے ایکن میں کلک کریں گے اور یہاں سے سیپ کا اوپسن جو ہے سیپ ہے کا اوپسن ہے اس کو سیلک کریں گے اور اس کا جو کلر ہے ہم اس کو بلیک رکھیں گے اور اس کو ہمارے سکرین پہ جو ہے اس کو فٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد میں رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد میں پھر سے ہم جائیں گے ہمارے جو ہے میڈل والے اوپسن پہ اور یہاں سے ہم کو ٹو بیک کا اوپسن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو ہمارا جو ٹیکس ہے جو white color میں ہے وہ آگے کی آگیا ہے اس کے بعد میں ہم اس لیئر والے option میں جائیں گے اور یہاں سے اس والے option کو click کرنے گا میں دونوں ہی لیئر کو ہم کو select کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے merge تو دونوں ہی لیئر ہمارا merge ہو گیا اس کے بعد میں ہم پھر سے back میں آ جاتے ہیں اب یہاں سے اس کو scroll down کر کے تھوڑا نیچے جائیں گے تو یہاں آپ کو erase color کا option آگا اس کو ہم کو کر دینا ہے enable تو یہاں سے اس طرح سے جو ہے ہمارا جو text ہے وہ transparent ہو گیا ہے اس کو بھی کر دینا ہے ہم کو save تو اس کا بھی جو ہے ہم رکھیں گے ultra اور اس کو کر دیں گے save to gallery تو یہ ہمارا دوسرا image save ہو گیا ہے اب ہم کو اور ایک image save کرنا ہے تو اس کو جو ہے ہم کو کس طرح سے create کرنا ہے تو ہم پھر سے جو ہے پلس والے icon میں جائیں گے اور یہاں سے ایک save کا option کو select کریں گے اور اس کا بھی color ہم جو ہے black رکھیں گے اور اس کو جو ہے ہم کو ایک black پٹی کی طرح لینا ہے تو زیادہ جو ہے اس کا پٹی جو ہے زیادہ مٹا نہیں رہنا چاہی اس طرح سے میں نے لے لیا ہے اس کو right click کریں گے اس کو ہلکا سا rotation rotate کرنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے ہم set کر دیں گے تو گئی اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو set کر دیا ہے اب اس کو آپ دیکھیں تو اس طرح کا ہمارا جو ہے text effect دیکھ رہا ہے اس کو بھی ہم کو کر دینا ہے save اس کو بھی رکھیں گے ہم ultra میں اور save to gallery کر دیں گے تو یہاں پر دوستو ہمارا جو پی جو پکسل لیپ کا کام complete ہو گیا ہے اب ہم open کریں گے اپنا کائن ماشٹر دوستو ہم نے ہمارا کائن ماشٹر open کر لیا ہے یہاں سے ہم پلس کے سین میں جانے کا اب میں سکسٹین اسٹو نائن کا جو ریشیا اس کو select کر لیتے ہیں اب یہاں سے background جو ہے ہم کو ایک black color کا background لے لینا ہے اور سب سے آخر میں starting کے point میں جانے کا تو یہاں layer میں جا کے ہم ہمارا جو pixel lab میں ہم نے جو create کیا ہے اس پہلا سب سے پہلا والا جو image ہے اس کو ہم کو import کر لینا اور اس کو screen میں fit کر دینا ہے تو یہ جو ہے ہمارا پہلا image آ چکا ہے اب دوستو یہاں سے پھر سے ہم layer میں جائیں گے اور آپ کو ویڈیو کے description میں جو ہے ایک project کا link ملے گا جس میں آپ کو کچھ ویڈیو footage آپ کو ملیں گے اس کو download کر لینا ہے اور یہاں سے جو ہے اس والے جو ویڈیو کو ہے آپ کو import کر لینا ہے اور اس کا جو کچھ اس طرح کا effect رہے گا تو اس کو جو ہے آپ نیچے کی scroll نیچے میں scroll کر کے blending option میں جا کے اس کو screen select کر دیجئے اور اس کا میں back آکے یہاں سے جو ہے آپ کو color adjustment میں جا کے آخری کا جو دونوں layer ہے اس کو آپ کو full کر دینا ہے مطلب دونوں کر دونوں کو جو ہے increase کر دینا ہے اب اس کے بعد میں ویڈیو layer کو select کیجئے اور اس کو جو rotate کرنا ہے اس حساب سے جہاں سے ہمارا جو black کا stretch پٹی ہم نے جو دیا ہے اس حساب سے ہم کو جو rotate کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا scale کرنے کے بعد میں ہم اس کو جو ہے اس gap میں ہم کو set کر دیں گے کچھ اس طرح سے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں جو ہے اس کو set کر دیا اور کچھ اس طرح کا effect ابھی تک ہمارا بن چکا ہے اب دوستو یہاں سے پھر سے ہم layer میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو جو ہے ایک transparent png image ملے گا اس کو بھی جو ہے آپ کو project میں ملے گا اس کو آپ کو import کرنا ہے تو یہ وہ png image ہے اور اس کو جو ہے ہم کو کرنا ہے سیم اسی طرح روٹیٹ کر کے اس پہ set کر دینا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی جو ہے میں نے اس طرح سے set کر دیا ہے تھوڑا سا scale وغیرہ کر گے اب دوستو اس کو جو ہے ہم کو ok کر دیں گے اور ہمارا جو video image ہے اس کو ہم کو click کرنے کا میں اس کو ہم کو کر دینا ہے front تو یہاں bring front پہ click کریں گے تو اس طرح سے effect جو ہے ہمارا آ گیا ہے اب اس کو بھی جو ہے ہم کو full میں رکھ دینا ہے تو کچھ اس طرح کا effect ہمارا ابھی تک بنا ہے اب یہاں سے جو ہے پھر سے starting timeline میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے layer میں اور layer میں جانے کے بعد میں ہم پھر سے جائیں گے pixel lab میں اور ہم نے جو transparent text جو بنائے تھا اس کو ہم کو import کرنا ہے اور اس کو ہم کو لگ دینا ہے screen پہ fit تو کچھ اس طرح کا effect ہمارا ابھی تک create ہو گیا ہے اب دوستو ہمارا جو timeline ہے اس کو تھوڑا stretch کر دیتے ہیں اور یہاں سے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہمارا flare جہاں ہمارا text lighting جہاں آ رہا ہے اس timeline میں لانے کے بعد میں ہمارا جتنے بھی ویڈیو ہیں اس timeline میں آنے کے بعد میں جتنے بھی ہمارے جو image layer ہیں خالی ایک image کو چھوڑ کے باقی سارے image کو ہم کو trim کر دینا ہے تو دوستو اس timeline پہ جو ہے ہم نے سارے images کو group کر دیا ہے آگے کا جو person ہے اس کو ہم نے click کر 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 دیا ہے cut دیا ہے اور جو ہمارا ویڈیو layer ہے وہ جو ہے وہ cut نہیں ہوگا اور سب سے پہلے جو ہم نے image لیا تھا وہ جو ہے وہ رہے گا تو کچھ اس طرح کا effect ابھی تک ہمارا جو create ہو گیا ہے اس کے بعد میں دوستو فیر سے starting کے timeline میں آتے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہم layer میں جانے کے آدمے ایک اور particle جو ہے آپ کو ملے گا اس particle کو آپ کو import کرنا ہے اور اس کو بھی جو ہے آپ کو بلینڈنگ کا option میں جانے کے بعد میں بلینڈنگ میں آپ کو screen select کرنا ہے اور اس کا بھی جو color adjustment جو ہے آپ کو آخری کا دونوں line کو جو ہے اس کو full کر دیں گے اب اس کے بعد میں اس particle کو پھر سے select کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو بھی ہم کو rotate کر دینا ہے اس حساب سے اور تھوڑا سا ہم اس کو چاہے تو scale کر دیتے ہیں اپنے حساب سے ہمارا جو یہ effect بن کے ready ہے تو اس کو جو ہے ہم کر دیں گے share اور اس کو کر دیں گے export تو دوستو ہمارا جو ہے ویڈیو export ہو گیا ہے پھر سے back کرتے ہیں back میں آتے ہیں اور پھر سے ایک امٹی لیے select کر لیتے ہیں اور کوئی بھی ہمارا جو background جو ہم use کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہم background رکھنا جاتے ہیں تو background جو ہے ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پر ایک background میں اس پر کبھییا ہے تو اس background کو میں import کر لیتا ہوں으면 اور یہاں سے جو corrupt thing کا option میں آنے کیا انہوں کو equal کر دیں گے اب یہاں سے ہمارا جو layer میں جانے کیا رزم آیا مедиہ میں جانے کیوک been media میں جانے کیا ہم ایک سپورٹ بھیutes کم اپنے испport کرنے کیا اس کو بھی screenchat میڈےheiro کچھ کر دیں گے اب یہاں سے جوfil ここ hasns میں جانوں زمار مر sadece change vir Safari کر دینا ہے اور یہاں سے پھر سے ہم جائیں گے ہمارے کولik میں اور آخر کائتھ کر دینا ہے فل اور ہمارا جو ہے ویڈیو ایفیکٹ اس طرح سے کریٹ ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پر ہم کو ایک اور ایفیکٹ اور دینا ہے تو جہاں سے ہمارا اس والے یہاں تھوڑا سا ہمارے ویڈیو کو سٹریچ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کریں گے جہاں سے ہمارا فلیر چالو ہوگا اس والے فریم سے پہلے یہاں تک آنا ہے ہمارے وجہ ویڈیو لئے اس کو سیلک کریں گے اور اس کو ہم سکرین ٹو فیٹ جو نہیں کریں گے اس کو آف کر کے ہم مثل یہاں سے کر کے اس کو فیٹ کریں گے اور اس کے بعد میں ہم جائیں گے کی فریم میں اور یہاں سے پلس کے ایڈا لے اور سب سے سٹارٹنگ میں جانے ہوگئے ہیں ہمارا جو لئے رہا ہے ویڈیو لئے رہا ہے اس کو ہم فل طرح سے فل سٹریچ کر دیں گے تا کہ یہ ہمارے سکرین سے بھی سے پیر ہو جائے تو یہ ہمارا ہو گیا ویڈیو کمپلیٹ یہاں سے ہمارا کچھ افیکٹ اس طرح سے بن کے آ جائے گا